اسلام علیکم دوستو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو ان سیاستدانوں کے بارے میں بتانے والے ہیں جو کہ ہمیشہ سے امیر نہیں ہوا کرتے تھے بلکہ یہ پہلے لہار ہوا کرتے تھے کوئی میٹر ریڈر ہوا کرتے تھے کوئی دودھ بیچنے والا ہوا کرتا تھا کوئی پینچر لگانے والا ہوا کرتا تھا یہ پہلے یہ کام کرتے تھے اور بعد میں آپ یہ اتنے زیادہ امیر ہو گئے ہیں اور ان کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ یہ ہمیشہ سے ہی اتنے امیر تھے جبکہ ایسا نہیں ہے اگر آپ جانا چاہتے ہیں کہ یہ کون کون سے سیاستدان ہیں تو آپ نے ویڈیو کو کمپلیٹ واج کرنا ہے لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہوں کی چینل پر فرس ٹائم ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں لگی بیل نوٹیفکیشن کو لازمی پریس کر لیجئے گا تاکہ مزید ایسی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک لازمی کر دیجئے گا سب سے پہلے نواز شریف نواز شریف جو کہ تین بار پاکستان کے وزیراعظم بن چکے ہیں آپ کو بتاتے چلے کہ نواز شریف اور شہباز شریف کے والد لوہے کا کام کرتے تھے لوہے کی بھٹیاں چلایا کرتے تھے ان کے والد کا نام محمد شریف تھا اور یہ معمولی لوہار ہوا کرتے تھے لیکن پھر شریفوں نے جنرل زیاؤلحاق کے خوب پولش کیے خوب تلوے چاٹے اسی لئے پھر زیاؤلحاق نے انہیں سیاست میں آنے کی دعوت دی پھر نواز شریف پاکستان کے وزیراعظم بن گئے اور انہوں نے پاکستان کا سارا پیسہ لوٹ لیا اور نواز شریف عربوں خربوں کے مالک بن گئے ہیں ان کے پاکستان اور بیرون ممالک میں وسیع کاروباری مفادات ہیں جن میں سٹیل میلز شوگر میلز اور ریل سٹیل شامل ہیں اور ان بر بدانوانی اور گیر قانونی دولت جمع کرنے کے الزامات ہیں اور ان کے خلاف پاکستان میں کئی مقدمات درج ہیں اور ان کی اگلی نسلیں یعنی کہ مریم نواز اور حمزہ شہباز نے بھی یہی کام شروع کر دیا ہے اور اب مریم نواز پنجاب کی وزیراعلا بن چکی ہے اور دوسری جانب ان کے چچا شہباز شریف پاکستان کی وزیراعظم بن چکے ہیں اس کے بعد اسحاق ڈار ان کا شمار دنیا کے امیر ترین سیاستدانوں میں ہوتا ہے یہ تین بار پاکستان کے وزیرے خزانہ رہ چکے ہیں ذرائع کے مطابق ان کے لندن اور دوبئی میں جائدادیں موجود ہیں جبکہ متعدہ عرب امارات میں ان کے بیٹوں کے بڑے بڑے کاروپار شوپنگ مالز بلازے اور بڑی بڑی کمپنیاں ہیں آپ کو بتاتے چلے کہ امران کھان اپنے جلسوں میں اکثر بتایا کرتے تھے کہ اسحاق ڈار کے والد سائیکلوں کا کام کرتے تھے پینچر لگایا کرتے تھے اور اسحاق ڈار بھی اپنے والد کا ساتھ دیتے تھے اور وہ بھی ان کے ساتھ یہی کام کیا کرتے تھے امران کھان کا کہنا ہے کہ کوئی چھوٹا کام کرنے سے کوئی چھوٹا نہیں بن جاتا اور اس میں شرمندگی کی کوئی بات نہیں ہے لیکن سوال یہ ہے کہ یہ اتنے امیر کیسے بنے جبکہ شیخ رشید تو اب بھی اسحاق ڈار کو منشی کہتے ہیں آپ کو مزید بتاتے چلے کہ انہوں نے لاہور میں پنجاب یونیورسٹی کے کیچلر کی ڈگری حاصل کی جس میں انہوں نے انیس سو چھاسر سے انیس سو انہتر تک تعلیم حاصل کی پھر انہوں نے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور میں تعلیم حاصل کی لیکن جب یہ سیاست میں آئے تب ان کا قسمت کا ستارہ چمکہ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ برامہ کیس کے بعد ملک سے فرار ہو گئے تھے اسحاق ڈار کو نہ صرف اجتہاری قرار دیا جا چکا ہے بلکہ پاکستان میں موجود ساری جائدات بھی ان کے ضبط کر لی گئی تھی مگر پھر تحریک عدد اعتماد کے نتیجے میں عمران خان کی حکومت ختم ہونے کے بعد یہ پھر سے پاکستان واپس آ گئے اور ایک بار پھر یہ وزیر خزانہ بن گئے بات کریں کہ آصف علی زرداری کے بارے میں آصف علی زرداری سینوہ میں ایک معمولی ٹکتیں بیچنے والا انسان ہوا کرتا تھا یہ بہت زیادہ گریب تھے آپ کو بتاتے چلیں کہ ان کی قسمت اس وقت بدل گئی جب ان کی شادی محترمہ بینزیر پھٹو سے ہوئی یہی وجہ ہے کہ آصف علی زرداری عربوں خرموں کے مالک بن چکے ہیں جبکہ یہ نہایت ہی گریب ہوا کرتے تھے اس کے بعد بات کریں گے ملک میراج خالد کے بارے میں پاکستان کے نگران وزیراعظم بننے والے ملک میراج خالد کا شمار انتہائی شریف لوگوں میں ہوتا ہے اور آپ کو بتاتے چلیں کہ ملک میراج خالد کی آنکھ ایک نہایت ہی گریب گھر میں کھولی اور ان کو پڑھنے کا شوق کافی زیادہ تھا لیکن ان کے حالات ایسے نہیں تھے کہ یہ پڑھ سکتے آپ کو بتاتے چلیں کہ انہوں نے پڑھنے کے لیے دودھ بیچنے کا کام شروع کر دیا اور یہ اپنے گاؤں سے صبح دودھ لے کر جاتے نماز پڑھنے کے بعد اور پھر شہر میں جا کر دودھ بیچتے اور مسجد میں جا کر اپنے کپڑے چینج کرتے اور سکول چلے جاتے تھے اور انہوں نے اس طرح سے اپنی تعلیم حاصل کی اور انہوں نے کالیج تک کی تعلیم کے لیے ایسے ہی دودھ بیچنا شروع کر دیا اور دودھ بیچ پیچ کر انہوں نے اپنی تعلیم حاصل کی آپ کو بتاتے چلیں کہ بعد میں زلفکار علی بھٹو نے انہیں سیاست میں آنے کی دعوت دی کیونکہ پڑھ لکھ کر ایک بہت بڑے آدمی بن چکے تھے تو بعد میں جب انہیں دعوت دی گئی تو انہوں نے اس دعوت کو قبول کیا اور سیاست میں چلے آئے اور پھر یہ پاکستان کے نگران وزیراعظم بنے آپ کو بتاتے چلیں کہ انہوں نے کبھی کرپشن نہیں کی کبھی بھی کوئی غلط کام نہیں کیا یہ انتہائی شریف انسان تھے اس کے بعد بات کریں گے سید خرشید شاہ کے بارے میں سید خرشید شاہ کے بارے میں بتاتے چلیں آپ کو کہ یہ کوئی امیر انسان نہیں ہوا کرتے تھے بلکہ یہ نہایت ہی گریب ہوا کرتے تھے یہ ایک میٹر ریڈر ہوا کرتے تھے لیکن انہیں سیاست میں آنا کافی زیادہ اچھا لگتا تھا یہ چاہتے تھے کہ یہ سیاست میں آ جائیں انہیں سیاست میں کافی زیادہ دلچسپی تھی تو اس طرح سے انہیں سیاست میں آنے کا موقع دیا گیا اور انہوں نے اس موقع کو ضائع نہیں کیا اور پھر یہ سیاست میں چلے آئے اور انہوں نے خوب کمیابی حاصل بھی کی اور پھر اس کے بعد یہ امیر بھی بن گئے لیکن یہ بھی ایک انتہائی اچھے انسان تھے انہوں نے کبھی کرپشن نہیں کی کبھی کوئی بھی غلط کام نہیں کیا ہمیشہ اچھے کام کیے اس کے بعد بات کریں گے جمشید دستی کے بارے میں جمشید دستی بھی ایک انتہائی گریب انسان تھے لیکن انہیں بھی سیاست میں آنے کا کافی زیادہ شوق تھا یہ سیاست میں کافی زیادہ دلچسپی رکھتے تھے اور سیاست میں آنا چاہتے تھے آپ کو بتاتے چلے کہ جمشید دستی کسی امیر گھر سے تعلق نہیں رکھتے تھے بلکہ جمشید دستی کی ماں گھر میں مرگیاں اور بکریاں پالتی تھی اور ان کے جو والد تھے وہ مزدور تھے اور مزدوری کرتے تھے آپ کو بتاتے چلیں کہ ان کا ایک کچھا سا گھر ہوا کرتا تھا اور ان کا گھر آج بھی راولپنڈی میں موجود ہے جمشید دستی جب پہلی بار الیکشن میں کھڑے ہوئے تھے تو انہوں نے کافی زیادہ کامیابی حاصل کی تھی لیکن اس کے بعد جب یہ دوبارہ الیکشن میں کھڑے ہوئے تھے تب اس وقت انہوں نے شکست کا سامنا کرنا پڑا اس کے بعد آپ یہ پی ٹی آئی میں شامل ہو چکے ہیں اور پی ٹی آئی میں شامل ہونے کے بعد بھی انہوں نے کافی زیادہ کامیابی حاصل کی ہے اور سال دوہزار چوبیس میں بھی یہ الیکشن جیت گئے ہیں دوستو اس طرح سے یہ پاکستانی سیاستدان امیر ہوئے تھے پہلے یہ بہت زیادہ گریب تھے جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کوئی لوہار تھا کوئی سائیکلون کا کام کرتا تھا کوئی دودھ بیجتا تھا کوئی میٹر ریڈر تھا تو کوئی کوئی کام کرتا تھا اس طرح سے یہ امیر ہو گئے ہیں اور اب یہ لاکھوں کروڑوں عربوں گھرموں پتی بن چکے ہیں جبکہ بہت زیادہ گریب ہوا کرتے تھے سب سے نمبر ون پر تو میاں نواز شریف ہی آتے ہیں جو کہ اتنے زیادہ امیر بن گئے ہیں جبکہ یہ لوہار ہوا کرتے تھے معمولی سے لوہار اور اب ان کے پاس اتنی جائدادیں موجود ہیں دوستو آپ لوگ ان پر کیا رائے رکھتے ہیں آپ لوگ نے ہمیں کمنٹ کر کے لازمی بتانا ہے اگر آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ میں لگی بیل نوٹیفکیشن کو لازمی پریس کر لیجئے گا تاکہ مزید ایسی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے تو ملتے ہیں کسی اور نیو ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ